کچھ دن پہلے اسلام آباد ائرپورٹ کے منظر نے سب کی توجہ اپنی جانب مفضول کروالی یہ ڈیپارچر لاؤنچ تھا کوئی دو برس کی بچی تھی باپ خدا حافظ کہہ کر مسافق کی قطار میں لگ گیا بچی نے جو اندازہ کیا کہ بابا چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ اپنی بلند آواز سے روئی کہ اس کا تڑپنا دیکھا نہ جاتا تھا تین لوگ جو گاڑی میں ساتھ آئے تھے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کی زبان پر یہی تھا بابا پاس بابا پاس وہ ہاتھ اٹھا کر قطار کی طرف دیکھ کر مچل رہی تھی میرے پہلو میں کھڑی ساتھی بولی کہ بچی کی چیخوں پکار پر سب سامائین متوجہ ہو گئے تھے مگر بابا کا دل تو کسی کو نظر نہیں آ رہا میں نے کہا ممکن ہے بابا آنسوں کو بمشکل حلق میں دکیل رہے ہوں یہ بابا بھی دنیا کی عجیب و غریب مخلوق ہے خود اپنے لیے نہیں جیتے زندگی بھر جو کماتے ہیں اس کا پانچ فیصد بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے اپنی جوانی اور بہترین صلاحیتیں لگا کر گھر والوں کی خوشیاں خریدتے ہیں مائیں تو بچوں کے ساتھ سائے کی طرح رہتی ہیں شیر مادر کے ہر قطرے سے ان میں اپنی محبت اتارتی ہیں ان کی گود کی گرمی سے بچے کی حساسیت بیدار ہوتی ہے مگر یہ بابا تو صبح جا کر رات کو لڑتے ہیں وہ اپنا پورا دن بہت زیادہ مصروف گزارتے ہیں کہ اہل خانہ کا ہفتہ سہل گزر جائے کچھ بابا تو تلاشِ معاش میں دیارِ غیر کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں وہ بھائی ہیں تو بہنوں کی شادی بیٹا ہے تو والدین کی کفالت و بیماری کا فریضہ بھی نباتے ہیں ہمارے والد آٹھ بچوں کے لیے گاؤں سے خالص شہد اور مکھن منگواتے تھے گھر میں دیسی انڈے آتے تھے کبھی مرقیاں پال لیتے کہ بچوں کی صحت اچھی ہوگی تو اچھا لکھیں گے اور پڑھیں گے ایک صبح امی جان کو غصہ آ گیا اس پاجامے میں دو بار پیوند لگا چکی تھی اب نیا پجامہ بنوالیں کہنے لگیں کہ کل لٹھا لاکر چار پجامے سی دیتی ہوں بولے یہ پیوند میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے ہمیں بچپن سے یہی پتا تھا کہ پیوند ایک مقدس چیز ہے ایک مقدس ہستی سے اس کی نسبت ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا جب کہتے تھے کہ سالن نکال کر خالی دیکچی مجھے دے دو رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے برتن بددعا کرتا ہے اس کو روٹی سے پونچ کر صاف کرنا چاہیے کبھی ہمارے ساتھ دسترخان پر نہ بیٹھتے آخر میں بچی پلیٹوں کو روٹی سے صاف کرتے کہ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے سب بابا ایسے ہی ہوتے ہیں کیا وہ باپ کے انتقال پر تڑپ رہی تھی کہ اکلاتا بھائی دیارے غیر سے نہ آسکا اببہ نے قسم دی تھی کہ اس کو میرے کینسر کا نہ بدانا زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر دے گا میری بیماری پر اس کا سب کچھ لگ جائے گا گھر کے چار کمروں میں ائر کنڈیشن ہو تو صرف امی بابا کے کمرے کا نہیں چلتا جب بچے ناراض ہوتے ہیں کہ اس عمر میں بھی خیال نہیں رکھا اپنا تو ایک معصوم سا عذر کہ مسنوعی ٹھنڈک سے ٹخنوں کی ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں یہ بابا بڑے مضبوط ہوتے ہیں اپنے دکھ تشتری میں سجا کر تھوڑی پیش کرتے ہیں یہ بابا بیوی بچوں کو دنیا کے اچھے سے اچھے مال سے شاپنگ کراتے ہیں جب اسرار کیا کہ اپنے کپڑے بھی یہیں سے خرید لیں تو ایک ہی جواب ملا کہ مجھے فلان کی فٹنگ ہی درست نہیں آتی اور یوں ہمیشہ خود معمولی سی دکان سے شاپنگ کرتے ہیں